اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعالی واصحابه و احل بیته اجمعین ہمارا آج کا موضوع نفسانی خیالات اور وسوسوں پر ہے سو ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے نفسانی خیالات اور وسوس انسان کی عبادت اور اس کی روحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کیسے یہ دونوں چیزیں انسان کی عبادت اور روحانیت کو ضائع کر دیتی ہیں اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں سوین اکرام ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نفسانی اور برے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں حتی کہ ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں اس طرح لوگ جو وسوسوں اور خیالات کا شکار ہوتے ہیں انہیں ہم پریشانی میں دیکھتے ہیں اب کچھ لوگ تو آپ برے خیال کو وسوسہ سمجھتے ہیں اور وسوسہ کو وہم سمجھ کر اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں میرے بھائیو وہم الگ چیز ہے خیال الگ چیز ہے اور وسوسہ الگ چیز ہے اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وضاحت ہو جائے گی سوہوین کرم سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ ایک برا خیال جب آئے تو اسی وقت نفرت سختی اور کراحت کے ساتھ اس کو رد کر دینا بندہ مومن کے لئے ضروری ہے دراصل ہمارے اس عمل سے شیطان کو یہ پیغام جاتا ہے کہ میرے اس جال کو بندے کے دل نے قبول نہیں کیا اور وہ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے دیکھیں ماز برے خیال کے آنے سے انسان کے نام عامال میں گناہ نہیں لکھا جاتا اس لئے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے بلکہ یہ نفس اور شیطان کی طرف سے القا کردہ ہے اس خیال کے آنے کی ذمہ داری ہم پر آئید نہیں ہوتی لیکن ذمہ داری ہم پر اس وقت آتی ہے جب ہم نے اس خیال کو رد نہیں کیا اس کے لئے نفرت اور کراہت کا اظہار نہیں کیا بلکہ اسے ویلکم کیا ہے وہ برا خیال جب دوبارہ آیا تو ہم اسے سوچتے رہے اس سے حلاوت مزہ و کیف لیتے رہے اس کے بار بار آنے اور دستک دینے پر ہم دل کا دروازہ کھولتے رہے اور وہ ہمارے دل میں داخل ہوتا رہا گویا ہم نے اس برے خیال سے اپنی معنوسیت ظاہر کر دی اس معنوسیت کے سبب وہ روز آنے لگا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں آپ سوشل میڈیا کا کوئی بھی پرلیٹ فارم لیں اسی یوٹیوب کو لے لیں اگر کوئی ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو اسی کے ریلیٹڈ ویڈیو یوٹیوب آپ کو بھیجتا رہے گا کیونکہ اس نے آپ کے انٹریسٹ کو دیکھ لیا کہ یہ بندہ اس طرح کی ویڈیو کو پسند کرتا ہے سامینی کرام اسی طرح جب یہ خاطر نفسانی یا خاطر شیطانی ہمارے ساتھ سلسل کے ساتھ جڑا رہنے لگا تو اب یہ وسوسہ بن گیا پہلے کیا تھا خیال تھا وسوسہ سے مراد وہم نہیں بلکہ یہ برائی کی سوچ کی مستقل شکل ہے جو ذین میں جم جاتی ہے ارشاد باری طالع ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے ہاں وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے خاطر اور برا خیال جب وسوسہ بنتا ہے تو یہاں پر شیطان اور نفس آپس میں مل جاتے ہیں دو چیزوں کا ملاب ہو جاتا ہے جو دونوں باطل ہیں اب ان کا قلب انسانی پر اثر انداز ہونے کا عمل الگ الگ نہیں ہو رہتا بلکہ ان کا اتحاد ہو جاتا ہے اب نفس اور شیطان کی صورت میں دو دشمن اپنے لشکر لے کر انسان کے قلب پر حملہ آور ہوتے ہیں اور انسان کے اندر لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح چور کرتا ہے سامین کرام ذرا نوٹ فرمائیں کہ جب تک ماز خیال و خطرہ تھا تو اسے نفرت، کراہت، استغفار، عبادت، دعا، توز کے ساتھ بھگانا آسان تھا مگر جب وہ وسوسہ بن گیا اور دل میں داخل ہو گیا تو اب اسے نکالنا اتنا آسان نہیں پہلے اس نے کراہت سے نکل جانا تھا مگر اب یہ مجہدہ کے بغیر نہیں نکھلے گا اس کے لئے اب زیادہ ریاضت اور محنت کی ضرورت ہوگی اب نفس امارہ کے وظائف اور خاص تسبیحات کرنا ہوں گی تحارت، اسکار، تلاوہ، تدبر، تفکر نوافل اور بار بار وضو کرنا ہوگا یعنی اب وسوسہ کو دفع کرنے کے لئے مہینوں لگیں گے جس نوائیت کا وسوسہ ہوگا اسی طرح کے وظائف ہوں گے جن پر محنت کرنا ہوگی صاحبین کرام خطرہ کے وسوسہ بننے کے بعد بھی اگر مجاہدہ نہیں کیا فکر نہیں کی اور وہ خیال جو ہمہ وقت ذہن کو پروگندہ کرتا رہا اسے دور کرنے کے لئے ریاضت نہیں کی تو اب وہ وسوسہ سے شہوت بن جاتی ہے اور اس مرحلہ پر انسان اندہ ہو جاتا ہے اکل ماوف ہو جاتی ہے آنکھوں سے سچائی دکھائی نہیں دیتی کانوں سے سچائی سنائی نہیں دیتی اور دل اور دماغ سچائی کو سمجھ ہی نہیں سکتے سب کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے اور بندہ ہلاکت اور تواہی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور اس کی جو عبادت ہوتی ہے اس کے اندر جو تھوڑا سا نور یا روحانیت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے زائع ہو جاتی ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت بھی تب ہی نازل ہوگی جب کوئی اللہ کے لئے سچا مجاہدہ کرے گا ارشاد باری طالع ہے اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد یعنی مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں جب خطرہ وسوسہ بن جائے تو اب اس سے نجات کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے اور یہ مجاہدہ تب ہوگا جب فکر ہوگی اور فکر تب ہی ہوگی جب پہچان اور معرفت ہوگی کہ میں تو ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہا ہوں اگر انسان کے پاس علم و معرفت فکر اور پہچان نہ ہو تو وہ کونہ میں نیچے سے نیچے گرتا رہے گا حتیٰ کہ ایک روز وہ اپنی خویشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور دونوں جہان میں زلط اور اسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے سامنے کرام زندگی میں ہمیں اتنی تمیز ضرور ہونی چاہیے کہ ہم وہم خیال اور وسوسہ کو سمجھ سکے اور دوسرا ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ فلا خیال کو کہاں رکنا ہے اور اسے وسوسہ یا شہوت نہیں بننے دینا اگر ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر ہماری روحانیت اور عبادت ہمیں دونوں جہان میں نفع دے گی وگرنا اس کے برعکس اگر ہمیں ان چیزوں کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو ایک طرف ہم عبادت کرتے رہیں گے دوسری طرف برے خیالات وسوسہ اور شہوت ہماری عبادت کو کھا جائے گی اور ہم ہر قسم کے نور سے محروم ہو جائیں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفس اور شیطان کے شر سے معفوظ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگے بان